موسیقی سبھی لوگ کو اس نیو پاورپ کی ایڈوانٹیجز اینڈ روپ ایکس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے تو اب اینی میں اونلی فینس کے لیے آگے آنے والے ہیں بہت بڑے بڑے سپوائلرز تو اگر آپ نے ابھی تک مانگا نہیں پڑھئی ہے تو جلدی سے اسے پڑھ لو and اب بینہ ٹائم ویسٹ کیے let's begin so guys یہ ویڈیو پاسیبل ہو پاہی ہے so guys یہ ویڈیو پاسیبل ہو پاہی ہے because of twister anime جس نے اس ویڈیو کی سکرپٹنگ میں میری help کی ہے اس کا اپنا خود کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے تو بی شور ٹو چیک ہم آؤٹ link is in the pinned comment and description تو میری آپ سے ایک ہی ریکویشٹ ہے کہ آپ پلیز اس کے چینل کو چیک آؤٹ کریں دو چار ویڈیوز دیکھیں سپورٹ دکھائیں اور پلیز سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں ضرور بتانا کہ RS place اوپر نے بھیجا ہے so yeah now let's get on with the video جو ناروٹو ورلڈ کی ایک ایمپورٹنٹ ٹرانسفرمیشن بھی تھی انیشلی نائن تیلز چاکرہ موڈ کو ناروٹو یوز کرتا تھا but soon he levels up to kurama موڈ and achieve staled beast موڈ جو ناروٹو کی one of the strongest ٹرانسفرمیشن بھی تھی جہاں ناروٹو کا چاکرہ kurama کا ہی فیزیکل فارم لیتا تھا جو اسے کافی زیادہ یونیک اور پاورفول بناتی تھی بٹھالے میں بوروٹو مانگا کے چیپٹر نمبر 51 میں ناروٹو اس کے بیٹے اینساسکوے کے ساتھ مل کے مطوٹسو کی ایشیکی سے لڑ رہا تھا and similar to کاغو یا ہی original series ایشیکی کا موٹیف بھی ڈیوائن چکرہ فروڈ کو حاصل کر کے پلانٹ کو ڈسٹروائے کرنا ہی ہے and because بوروٹو and اس کا نیا دوست کواکی بہت زیادہ important ہے ایشیکی کی revival کے لیے تو it's very much clear کی بوروٹو and کواکی targeted بھی ہیں اب ناروٹو اس 7th ہوگا گے obviously اس کے village and family کو protect کرنے کے لیے ساری کی ساری power use کرنا چاہے گا کیونکہ last time اسی کی کی fight میں ناروٹو اور ساسکوے اسے ہرا نہیں پائے تھے and current situation بھی الگ نہیں ہے جہاں ناروٹو اور ساسکوے کے پاس کوئی بڑا idea نہیں ہے about how to stop اسی کی for now but 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 بوروٹو چیپٹر نمبر 51 نے سب کو ایسا shocking moment دیا جس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا جہاں پر یہ reveal ہوا کہ ناروٹو کے پاس ایک ایسی transformation یا hidden jackpot ہے جو tealed beast mode سے بھی جادے powerful ہے and as a ناروٹو fan personally I feel so happy کہ ناروٹو کا ایک stronger jutsu یا power up exist کرتا ہے کیونکہ جب سے بوروٹو شروع ہوا ہے تب سے ناروٹو کی power level as a character development بہت حد تک weak رہا ہے but finally power system سے related twists آ رہے ہیں so basically ناروٹو جب fight میں ہوتا ہے تو وہ یہ ویچار کر چکا ہے کہ he needs to overcome his limits to save everyone اب چاہے اسے خود کوئی sacrifice کرنا پڑے and exact وہی moment پہ kurama یعنی کی nine tail fox یہ reveal کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ایسی transformation ہے جو اسے اور جیادے strong یا پھر overpower بنا سکتی ہے but the question is why kurama never mentioned and exact یہی سوال ناروٹو بھی kurama سے پوچھتا ہے کہ کیوں kurama نے کبھی اتنے سارے life threatening situations پہ یہ transformation use نہیں کیا and in reply kurama said that یہ ایسی power up ہے جو میبی ناروٹو and اس کے life source کو پوری طرح سے ختم کر سکتی ہے so basically آشان باشا میں kurama یہاں پر یہ کہہ رہا ہے یہ ایک ایسی power up ہے جو directly ان دونوں کو جان سے مار سکتی ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں کیا کیا یہ final transformation actually میں ہے کیا so for now اس transformation کا نام ابھی تک reveal نہیں ہوا ہے and ہمیں بس کچھ ہنٹس ملے ہیں about the real power of this transformation like ناروٹو ایک کوٹ یا کلوک پہنا ہے جس کے body کے پیچھے ایک long tail ہے and face میں بھی کافی changes ہیں کیونکہ وہ کافی زیادے kurama جیسا دیکھنے لگا ہے جس میں اس کا face kurama کی چاکرہ جیسا ہو گیا ہے with long fox like ears basically یہ upgraded version kurama mode کا and according to kurama یہ transformation آج تک کا سب سے زیادے powerful transformation ہے بس difference یہ ہے کہ kurama mode میں چاکرہ کو consume کر رہا ہے it's kind of opposite but the power system is absolutely same and insane so in simple words یہ final transformation ناروٹو کی life energy کو as a چاکرہ use کرتا ہے which drains his lifeline تو basically اگر kurama اس power کو use کرے گا تو وہ directly life source کو manipulate کر کے as a transformation use کرنے والا ہے جس میں بہت high اس کے کہ ناروٹو اور kurama کو اپنی جان گوانی پڑھ سکتی ہے and یہی ایک سوچنے والی بات ہے کیونکہ ناروٹو کی فان بیس تو بہت بھاری ہے اور کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ اپنے نیو فارم سے خود کو sacrifice کرے recently کشیموٹو سنسے نے بھی بوروٹو مانگا کو واپس take over کر لیا ہے تو میں بھی اس transformation میں slight changes ہو سکتے ہیں that سیناریو کو لے کے بٹھ ہاں یہ power up ہمیں ایک چیز مل چکی ہے کہ yes there is more to ناروٹو's کوراما transformation فیلال at the time of this recording اس سے attacks کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا ہے یہی ایک hint ملی ہے کہ یہ transformation ناروٹو کی life force کو consume کرنے والا ہے which is kind of sad اب ایز ناروٹو فین آپ لوگ کا یہ سوال ہوگا کی کیوں کوراما نے اس transformation کے بارے میں پہلے کبھی نہیں بتایا and the answer is very simple کوراما اب اتنا time spent کر چکا ناروٹو کے ساتھ which makes him realize کہ ناروٹو بہت پاس ایک parage ہو سکتا ہے and who knows maybe naruto might defeat ishiki with this transformation again it's just a fan theory here so it's up to you to believe it or not and اگر naruto final transformation کو full extent پہ use کیا then maybe اس situation might guy جیسا بھی ہو سکتا ہے جہاں اس نے جو kurama کو بھی پتا ہے even boruto کے first chapter کو بھی اگر اچھے س decode کیا جائے تو لوگوں کا ماننا ہے کہ kawa ki is the one who killed naruto تو وہ situation فیلال آنے میں بہت time ہے and کیا پتہ naruto اس mode کو master کر لے after all اس نے سارے modes کو master کیا ہے and یہ بھی notice کر و کہ کئی بار کہا گیا کہ kurama کی ویسے naruto مر سکتا ہے but ایسا کبھی ہوا نہیں ہے naruto نے ہمیشہ کئی نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی trick کھوج لیا ہے جسے اس نے kurama کی chakra کو master کیا تھا so maybe chances are in the favor of naruto so guys یہ تھی میری naruto کی final transformation ویڈیو discusions